اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جوب سیکسس کے لئے آج تک میں نے یہ عمل جن جن لوگوں کو بھی بتایا ہے تو صرف دو باتیں ہوئی ہیں پہلی بات تو یہ ہوئی ہے کہ یا تو ان کو ان کی جوب میں ترقی مل گئی یا پھر ان کو کوئی بہتر جوب مل گئی اللہ رب العزت کے حکم سے آج جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہ ٹو اسٹیپس میں ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو بھی اپنی جوبز میں ترقی ملنا سیکسس ملنا شروع ہو جائے گی اکثر لوگ بھرپور طریقے سے محنت کرتے ہیں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں پوری امانداری کے ساتھ اپنی جوبز کو کرتے ہیں ان کی کنورسیشن پاور بھی بہت اچھی ہوتی ہے باتچیت کا انداز بھی بہت اچھا ہوتا ہے وہ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں ایڈوکیشن بھی اچھی ہوتی ہے ان کی شخصیت بھی اچھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کو جوبز میں ترقی حاصل نہیں ہو پاتی یا پھر کوئی بہتر اور اچھی جوب ان کو مل نہیں پاتی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے کچھ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایوال آئی کی وجہ سے بلیک میجک کی وجہ سے ہی ہمارے کاموں میں رکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے آج جو میں آپ کو اگر آپ کو ٹو اسٹیپس بتا رہا ہوں دو طریقے بتا رہا ہوں ان پر عمل کر کے انشاءاللہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹیوٹیوٹی کا مسئلہ ہوا جادو جنات بلیک میجک ایوال آئی بندش وغیرے کی اگر معاملات ہوئے تو وہ بھی ریموو ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو جوب میں ترقی بھی ملنا شروع ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے سمندر کا پانی لے لینا ہے سمندر کے پانی کو لے کر آپ اپنے گھر میں آ جائیں ایک اسپری والی بوتل بنا لیں تھوڑا سا اتنا سا صرف سمندر کا پانی لے کر اسپری والی بوتل میں آپ ڈال دیں اور باقی گھر سے اس میں پانی بھر دیں اس کے بعد آپ نے سورہ یونیس کی آیت نمبر 81 اور 82 پڑھ کر اسپری والی بوتل پہ دھم کرنا ہے دن میں کمس کم کمس کم 3 سے 4 مرتبہ اس پانی کا اسپری اپنے اوپر کرنا ہے اپنے چہرے پر کرنا ہے سر پر کرنا ہے گردن کے پچھلے حصے پر کرنا ہے شولڈرز پر کرنا ہے اور سینے پر کرنا ہے اس کو کرنے کی وجہ سے اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہوگی نیگیٹیو انرڈی ہوگی تو آپ کی زندگی سے ریموو ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ آپ بعد نمازِ عشاء بلکل ریلیکس اور بلکل پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں اول آخر درد پاک پڑھیں سورہ یاسین کی آیت سلام ان کولن میں رب رحیم اکیس مرتبہ پڑھ کر اپنے مقصد کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ جس مقصد کے لئے بھی دعا کریں گے اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی آپ کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی کامیابی کے دروازے آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اب میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ